تو انفرچنٹلی ہمارا کوڈ کسی نے اڑا دیا ہے تو میں نے دوبارہ سے کوڈ سٹارٹ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ سے تھوڑا بہت کنٹینر دیکھو گے کہ کیسے بناوا ہے کیا ہوا ہے خیر تو فلال تو ہم جا رہے ہیں اب.js میں اس کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں .jsx میں اور آپ کو اب تک تو سمجھ آگیا ہو گیا ایسا میں نے کیوں کیا صحیح ہے اور یہ دوروں چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں ہٹا دیتا ہوں تو لاسٹ ٹیم ہم نے کیا کیا تھا use state پڑھا تھا اب جب ہم use state پڑھ رہے تھے تو ہم نے use state میں دیکھا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے default value 0 دی اس کے بعد ہم نے default value string دی اس کے بعد ہم نے default value array دی اور اس کے بعد finally default value object دی اور آپ سب کو ایک assignment بھی دیا گیا تھا صحیح ہے تو جو بچے assignment نہیں کر رہے اگر ان کو لگ رہے کہ وہ بچت ہو رہی ہے کیونکہ assignment کا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آپ کے جب certificates آئیں گے تو آپ کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا صحیح ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو خیر تو اس کا ضرور خیال کیجئے گا کہ کیونکہ آپ کے جو بیسکلی یہ certificates ہوتے ہیں اسی کے اندر سے percentages نکلتی ہیں اور اگر آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کی ایوریج اگر پانچ سبجیکٹ میں نوے بھی ہو اور ایک سبجیکٹ میں اگر آپ کے نمبر زیرو ہے مطبقہ ایک جو آپ کا assignment ہے تو وہ ساری آپ کی 90% کو drag down کر دیتا ہے صحیح ہے تو percentage یقیناً آپ کو آتی ہوگی نکالنا صحیح ہے ایسا تو نہیں ہے نہیں آتی تو percentage اپنی نکال کے چیک کر لی جائے گا کہ آپ نے جتنے assignments نہیں دیے ہیں react کے کیونکہ میں نے react شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میں باقیوں کے زیادہ میں focus نہیں کرتا لیکن react زیادہ important ہے تو وہ آپ کو تھوڑا مسئلے میں ڈالے گی ٹھیک ہے تو اتنا تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے component ہے اس component کا نام کیا ہے app component اس کا نام ہے اور src میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا بناتے ہیں component کا ایک فولڈر مناتے ہیں جس کے اندر ہم کوئی بھی component بنا لیتے ہیں لیکن فیلال اس کو رہنے دیتے ہیں تو ہم نے آج تک use state کا use کیا use state basically کیا چیز ہے پہلے چلیں اس کو import کیسے کرتے ہیں ہم لوگ import import سہی ہے تو یہ کونسا والا import ہے default یہ والا کونسا import ہے named import named import ایک named import ہے اور دوسرا default والد ہے اچھا مزدگی بات ہے آپ اس کو ڈبل لائن میں بھی لکھ سکتے ہوگی ایک لائن میں آپ import react کرو اور دوسری لائن پہ آپ import use state کرو لیکن آپ ایک لائن پہ بھی کر سکتے ہو کس کے تھروں کومہ کے تھروں سیم یہ چیز آپ کی یوزر پہ جائے گی اب جو use state ہے use state basically کیا کہلاتا ہے react hooks hooks اب اس میں s ہے تو جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے تو جو اگر کسی word کے آخر میں s لگاوا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک plural ہے یعنی کہ جو react hooks ہیں وہ basically ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہے جو پہلا react hook آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے use state use state اور اس کا کام کیا ہے maintain variables without changing in life cycle life cycle یہ آئے تھا کسی کو کس کس کو یاد ہے react life cycle یاد ہے react life cycle basically ایک process تھا جس کے تھوڑھ آپ کی react کوئی بھی کام کرتی ہے صحیح ہے life cycle کا نفس سمجھاتا ہے life cycle life زندگی cycle اور ایک چکر صحیح ہے بسے تو cycle اس کو بھی کہتا ہے جو آپ کی cycle ہوتی ہیں لیکن basically یہاں پہ اس کا use ہوگا ہے وہ ہے کہ آپ کا چکر ہے جو آپ کی react ہے یا react component ہے basically جب ہی یہاں میں آپ react بات کرتے ہیں جیادہ تر اس کا تعلق اس کے کسے ہوتا ہے component کیونکہ react building block یعنی react بنتی کسے component سب سے important اگر کسی چیز اس کا feature ہے تو وہ اس کا component ہے تو اس میں ہم نے پڑھالا life cycle میں کی react basically جو اس کی زندگی ہوتی کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ react اس کی formation ہوتی ہے کہ اس کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی mounting ہوتی ہے کہ react اس کو اپنے dome میں inject کرتی ہے کیونکہ آپ پتا ہے جو آپ کے ماہد public html ہے public folder کے اندر index html ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں صرف ایک خالی div جو بھی آپ component بناتے ہیں وہ mount ہوتا ہے mount ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھا کے div میں inject ہوتا ہے یا append ہوتا ہے جنہوں نے javascript مجھ سے پڑھی dom میں .append کا method پڑھاتا .append کے method میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو بھی چیز بناتے ہیں append جو بھی چیز دیتے ہیں وہ آپ جو بھی div call کیا وہ ان در inject کر دیتا یعنی اس کے بیچ میں آ ٹھیک ہے یہ basically process کیا جب پڑھاتا ہے mounting پڑھتا ہے اس کا refresh صحیح آپ پریشن کہلیں refresh کہلیں تو وہ ایک بس کی جو آپ کا execution ہوتی ہے جب آپ component چلا گیا دیت اندر افرائشن پہ چلے گا چلتا کیسے آپ کو سکرین پہ نظر آ دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا part ہے execution کہ جب آپ کا component چل رہا ہے آپ کی سکرین پہ دیکھ ری ایک component ہے جو آپ دیکھتے پہ نظر نہیں وہ کیا ہے کے لگے کوئی بھی ویلیلیبل ہوگا بھی ویلیلیبل ہوگا تو یہ پہ ری 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 کیوں کر کیون کر کی آپ کی جو ری ای کی ری اک ، جب آپ کا ڈیٹا چینج ہو رہا ہے تو لازمی سی بات ہے جب آپ کا ڈیٹا چینج ہو گا تو اس کی ویلیو بھی بدلنی چاہیے کیونکہ ڈام میں جو ڈیٹا لگی دیا ہے اس کے اندر تو اب ایک ڈیٹا رکھا ہو گا ہے تو ہم اس ڈیٹا کو بھی بدلنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس پورے پورے کامپننٹ کو ڈیلوڈ کر آ دیتے ہیں بولتے ہیں اب جو نیا ڈیٹا ہے اس کو دکھاؤ تو آپ کے پاس ایک react در ایک تعوی ویلیڈ آی ہے جو آپ کو نہیں دیکھتا اس کو watchdog فنکشن کہتے ہیں وہ ف کمکشن paintings جب کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے سارے meeلى بل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے ایک کامپنینٹ در کوری بھی horse value بدا بزرگ transacted تو وہ بھی پوری آپ کی کامپنینٹ کو ریلوڈ کرتا ہے اب آپ کو پتے ہیں کہ جو اس فنکشن ہو کئی نا کہیں ایک پر نیٹا ساتھ آپ کو پتے ہیں85's زمانogenogen؛ اس کا کیا بنا جاتے ہیں؟ ایک بنا جاتے ہیں؟ اس کا مدد ہے کہ اگر variable اس اپ کی component میں بدلے گا تو صرف کیا ریلوڈ ہوگا؟ اپ ریلوڈ ہوگا لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ اگر اپ کا کوئی چائل کمپوننٹ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ چائل کمپوننٹ کیسے بانتا ہے؟ اس کمپوننٹ کی اندر اگر 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 اپ کمپوننٹ کوئی کال کرا دیا تو اگر اپ کمپوننٹ ریلوڈ ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر فرض کریں کوئی کمپوننٹ ہوا اب ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لائن بھی دوبارہ سے لے گی اب جب کیونکہ وہ لائن دوبارہ چلی تو اس کا مددہ بھی وہ کمپوننٹ بھی ریلوڈ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ سوچ سمجھ کے ہمیں ہمیں چھوڑا ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ویریبلز کیسے بنا رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوڑے سی ویریبلز کی چینج ہو جائے جسے ایک پورا کپورا ٹری جو ہے وہ ریلوڈ ہو جائے اب ٹری کیوں کہہ رہا ہوں میں ایک کمپوننٹ اس کا چائل دیکھ دوسرا کمپوننٹ اس کا چائل دیکھ اب جو پہلا کمپوننٹ ہے اس میں پرس کریں چھوڑی سی چیز ہے جو بار بار بدلتی ہے اس کی چکر میں وہ تینوں کمپوننٹ بار بار ریلوڈ ہو رہے ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے کہ وہ چھوڑی چیزیں بار بار بدلے گی اس کو آپ کو ایک الگ کمپوننٹ میں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ پورے سارے جو تینوں کمپوننٹ ہے وہ بلا وجہ ریلوڈ ہو رہے ہیں لیکن اگر ایک چیز آپ کو چینج کرنی ہے اس کے چائل میں یعنی اب کے چائل میں تو زہر زہر سی بات ہے پوری پوری ٹری کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ریلوڈ کے چکر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے ہمارے جو ویلیبلز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ایمٹی ایمٹی ہو جاتے ہیں یا ریلوڈ ہو جاتے ہیں وہ بے گار ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ ویلیبل کی خاص بات کیا ہے کہ ہم اس کا ڈیٹا بدلتے ہیں اگر میں نے پہلے لکھا ہوا ہے کہ 8 is equal to 10 ایک اندر میں نے کیا سیل کر آیا 10 تو میں کہیں بھی جاواسکرپ میں جا کے اس کی ویلیو کو کیا کر سکتا ہوں چینج کر سکتا ہوں یہ تو بیسک جاواسکرپ کی قولٹی ہے تم اس کی ویلیبل کی کوئی بھی چیز کو بدل سکتے ہیں پر کسی سے بھی بدل سکتے ہیں اور یہ صرف جاواسکرپ میں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا ہے کہ دوسری لانگوگز میں ایسا نہیں ہوتا صحیح تو جاواسکرپ میں پہلے آپ نے لکھا 8 is equal to 10 نیچے جا کے آپ نے لکھ لیا 8 is equal to 20 تو اب ایک ہی ویلیو کیا ہو گئی 20 لیکن اب problem یہ ہے کہ اب آپ نے جیسے ہی اس کی ویلیو بدلی تو یاک تو ایک فونکشن دیکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی ویلیبل بندلے اور میں اس کو کیا کروں تو آپ نے بھلے لکھا 8 is equal to 20 لیکن کیونکہ آپ کا component دوبارہ کیا ہو گیا اب دوبارہ سے ہی ویلیو کیا ہو گئی 10 آپ پھر change کریں گے وہ پھر اس کو reload کریں گے تو آپ کو 20 دیکھے گئی بات سمجھ رہیے اس کا توڑ ہم نے کیا نکالا تھا use state ہم نے کہا کہ ہم ایک special طریقے کا variable بنائیں گے وہ variable آپ کے component سے باہر بنے گا بات سمجھ رہے وہ component react کے اندر بنتا ہے sorry component نہیں کہا تو اس کو کیونکہ آپ کا component میں نہیں ہے تو وہ باہر ہے تو بھلے component reload ہوتا رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب کیونکہ وہ variable آپ کے component میں ہے ہی نہیں تو اس کی value بدلنے کا بھی الگ طریقہ ہے ویسے تو آپ 8 is equal to 10 8 is equal to 20 value change ہو جائے گی لیکن use state کا variable ہوتا ہے اس کی value کو ابھی جو میں نے بات کی حالانکہ میں نے یہ بہت دفا بتا چکا لیکن پھر بھی quick recap تھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو سب سے پہلے use state کو use کرنے کے لئے ہم کیا استعمال کرتے تھے اس function کا نام لکھتے تھے آگے کیا لگاتے تھے parenthesis اب یہ function کچھ نہ کچھ کیا کرے گا return کرے گا اس کو return جو چیز ہوگی ہم اس کو کسی نہ کسی variable میں save کراتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز return کرتا ہے array اب مجھے اس array سے کوئی کام نہیں ہے تو میں اس array کو کسی variable میں save نہیں کر رہا ہوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ کر سکتا تھا var array یہ بالکل صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جب function چلے گا اس کا output جو ہے var array نہیں یہ ہے بہت ہم 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 موسیقی 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 اب دیکھتے ہیں کہ set counter u basically چلتا گیا سے اس کا کام کیسے ہوتا ہے فرس کریں کہ آپ جواسکرپ میں کام کر رہے تھے آپ نے لکھا var abc is equal to ایک ایمٹی string ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ function set abc ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ اس function سے باہر global scope پہ یہ ہے تو یہ ہر جگہ پہ available ہوگا یہ بات آپ سب کو بتا ہے کہ یہ global scope ہے اور function کے اندر کیا ہوتا ہے local scope لیکن اگر میں اس abc کو استعمال کرنے سے پہلے اب var نہیں لکھوں گا تو اس کا مطلب ہے میں کونسا variable استعمال کر رہا ہوں global والا اب اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں بولتا ہوں کہ new value اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں abc it is equals to new value بہت simple سا function ہے بس یہ simple کیا کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک global variable اس کا نام کیا ہے abc اب یہ function آپ جب بھی اس کو call کریں گے for example set abc اور آپ اس کو pass کریں گے hello تو جب یہ function چلے گا تو abc میں کیا save ہو جائے گا hello simple یہی سیم کام یہاں ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا counter variable ہے جس طریقے سے یہاں پہ کونسا variable تھا abc اور set counter اسی طرح کا function ہے جو simple کیا کر رہا ہے جو بھی value آپ اس کو pass کرتے ہیں وہ کس کے پرابر کر دیتا ہے counter بے بات سمجھا رہی ہے بہت simple بہت easy اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم اس کو پہلے کوئی نہ کوئی ایک initial value دیتے ہیں آپ نہیں دیں گے تو کیا save ہوگا undefined save ہوتا ہے فرس کریں میں نے 0 دے دی اب اس کی data type کیا ہے numbers data type کیا ہے numbers اور یہ کیوں ضروری تھی کیوں ضروری تھی بے سمجھا رہی نہیں چھوٹے کیوں کہ اگر یہ variable دیچھے دوسری جگہ جائے اور اس کی value پھر وہ آجائے یہ نہیں ہے data type data type وجہ کیا ہو سمجھا رہا ہے آہ نہیں تو وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اس سے مسئلہ کیا ہوگا مسئلہ پیچھ رو methods methods نہیں لگیں گے methods آپ کا اگر numbers کے آپ نے methods لگائے ہیں صحیح ہے جیسے float ہو گیا جیسے integer ہو گیا parse end parse float صحیح ہے آپ کے mean math.random آپ کے کوئی بھی number methods لگے میں اب اس کو number نہیں ملے گا تو کیا وہ آپ کو دے گا کہ not a number error دے گا کہ یہ value number ہے ہی نہیں تو اس کو use کیسے کروں تو آپ کو error سے بچنا ہوتا ہے تو آپ اس وجہ سے کیا دیتے ہیں اس کو initial value کہ سب سے پہلے اس کے اندر کیا save ہوگا یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے میں نے ABC کو کس کے برابر کیا تھا empty string یاد ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم ایک سے زیادہ بھی use state چلا سکتے ہیں صحیح ہے اب یہاں پہ first کریں میں لکھتا ہوں title اور یہاں پہ کیا بن جائے گا set set آپ کو undefined this function cannot be found کیونکہ کیونکہ وہ آپ کے پاس string آپ کو کب ملتا ہے جب آپ کیا استعمال کرتے ہیں string اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز بنائی تھی اچھا یہ error کیوں آتا ہے جب میں اس کو copy کرتا ہوں کیونکہ basically ہم نے title کو پہلے const declare کر دیا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے const کو declare کرنا چاہتے ہیں ہم نے دوبارہ سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیونکہ یہ constant ہے تو یہ نہیں بدل سکتا اس بدل نہ بدلنے سے یہ بھی مطلب ہے کہ یہ declare بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا declaration کا پتا ہے آپ کو یعنی کہ کوئی variable بنانا میں جب بھی استعمال کروں لفظ declare کرنا declare d-e-c-l-a-r-e تو declare کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بنانا یہ انگلیش کا ورڈ ہے اور اس کا واقعی ہی یہ مطلب ہے صحیح ہے اگر کوئی sentence پہ کہتا ہے کہ declare a president تو basically اس نے کیا کیا ہے کہ ایک president بنایا ہے صحیح ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ادھر آتے ہیں اور ہم اس کو نام دیتے ہیں students array اور یہاں پہ میں اس کو کیا کر دیتا ہوں set students array اب اس کو میں string کی جگہ کیا دے رہا ہوں error اس کا تو بہت آسان example ہے بہت آسان example ہے آپ نے forage لگایا ہے آپ نے filter لگایا ہے یا آپ نے map لگایا ہے اب یہ آپ کو ہمیشہ error دے دیں گے اگر یہ کس کے علاوہ کوئی اور error type ہوئی تو array کے علاوہ کیونکہ dot map dot forage اور dot آپ کا filter کس پہ لگتے ہیں صرف array پہ یہ باقی جگہوں پہ آپ کو نہیں ملیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس final ایک پچھتا ہے اور وہ کیا ہے student data اور یہاں پہ آگے ہو گیا آپ کا set student data اور یہ کونسٹیٹر type ہوگا object ٹھیک ہے تو object کی پہچان کس پہنثیس سے curly braces array کی پہچان کس سے square bracket string کی پہچان کس سے quotation marks اور number کوئی بھی number کوئی بھی number آپ پاس کر دیں گے وہ سمجھ جاتا ہے یہ کونسٹیٹر type ہے numbers اس کے لابے پھر ہم نے ایک اور چیز پڑی تھی اور وہ چیز کیا تھی کہ فرض کریں کہ مجھے students.array میں مجھے ایک نمبر extra ایڈ کرانا ہے یہاں ایک data ایڈ کرانا ہے تو ہم نے وہ کیسے کیا تھا جب اچھے سمجھ نہیں پا رہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ normal javascript میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم array کا نام کاراتے تھے اور اس میں کیا کرتے تھے push چلاتے تھے اور فرس کریں میں نے بول دیا this is first data تو normal javascript میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس array کے پہلے element پہ کیا جاتا this is first data this is first data first element کیوں کیونکہ پہلے کچھ تھائی نہیں ورنہا push ہمیشہ کہاں پہ data کو رکھتا ہے last way ٹھیک ہے unshift ہوتا ہے shift ہوتا ہے تو I think unshift ہے تو push کا opposite کیا ہے unshift تو basically یہ پہلی position پہ لگاتا ہے normally اگر ہم javascript کی بات کریں تو یہ statement بلکل صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ react ہے تو آپ کو پتا ہے کہ students array کس طرح کا variable ہے const اس کو ہم directly change نہیں کرتے اس کو ہم کس کے طرح change کرتے ہیں set students array اب یہ same کام اگر مجھے react میں کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا پہلے میں اس کے setter function کو call کروں گا اب کیونکہ یہ function ہے تو اس کے آگے کیا لگاؤں گا parenthesis یہ بات سب کو سمجھا رہی ہے yes sir اچھے یہ dot dot push کا کیا مطلب ہے یہ کس کی پہچان ہے object object کس کی پہچان ہے object object dot ہمیشہ کس میں لگتا ہے object جب اب students array میں مجھے اس array کا data sorry students array کا data update کرنا ہے یہ کام کرنا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ایک تو اس کو array دیں گے اس کے بعد آپ کو جو data pass کرنا ہے for example میں کہتا ہوں let new data data اور یہ میرا data ہے صحیح میں نے اس کو variable میں save کر دیا کیونکہ آپ کا جو actual use ہے یہ اس میں آپ کے پاس variable ہوتا ہے directly data نہیں ہوتا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے input کی value save کروائی تھی تو new data جو ہمارے پاس ہے اس کو مجھے save کروانا ہے اس array میں اس کا نام کیا ہے students array set student array اس کا function ہے جو basically اس میں data save کرے گا تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک operator عمل کرتے ہیں بلکہ آپ پہلے یہ نیا data ہے مجھے اس کو save کرانا ہے صحیح ہے یہاں تا کہانی صحیح ہے یہ save بھی کرائے گا اور مزید کی بات ہے کہ آپ کا کام یہ ہو بھی جائے گا کہ array کے اندر کیا push ہو گیا ہے لیکن اگر میں یہ کروانا چاہوں کہ اب مجھے دوسرا data add کروانا ہے تو اب پہلا والا data بھی تو ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو settle function ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک technique پڑی تھی ہم نے کہا تھا کہ اس کا actual variable ہے اس کو ہم بلائیں گے اور کومہ لگا دیں گے لیکن اب یہ غلط ہے اس کی یہ غلط کیوں ہے کیونکہ اب ہی کیا ہو گیا ہے اگر آپ اس area کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے فرض کریں اس میں پہلے abc تھا اور اب اس کے اندر یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس کی وجہ کیا ہے student's area خود کیا ہے array تو یہ array in a array والا function ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یہ تو نہیں چاہیے تھا ہمیں finally بھی کیا چاہیے ایک سمپل array تو اس کے لئے ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے آگے کیا لگا لیتے ہیں کتنے ڈاٹ تین اس تین ڈاٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ والے جو parenthesis ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں اور اوپر والی سمپل کیا بن جاتی ہے array بات سمجھا رہی ہے تو اب آپ کے پاس یہ set student جب چلے گا تو اس کے اندر ایک نئی array بن کے جاتی ہے جس کے اندر آپ کا نیا data بھی ہوتا ہے اور پرانا data بھی ہوتا ہے سب کو بات سمجھا رہی ہے اچھا آپ لوگوں نے کسی میں کسی نے یہ چیز ٹرائے کی ہے کہ اگر آپ object میں اور آپ کے پاس ایک variable ہے new data جیسے اوپر تھا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے لیکن کیسا ہو کہ کی کا نام بھی کیا ہے نیو ڈیٹا اور ویلیو کا نام کیا ہے نیو ڈیٹا نیو ڈیٹا بسکری یہ ویلیو ڈیٹا اور یہ کی کا نام ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے یہ کیا چیز ہے یہ ویلیو ڈیٹا اور یہ کی ہے کی ہے آپ کو منک چیز سمجھائی تھی کہ جوا سکرپٹ کے اندر ویلیو ڈیٹا کا نام کچھ بھی نہیں ہوتا جوا سکرپٹ اس کو کیسے دیکھتا ہے اس کے ڈیٹا سے اس کی ویلیو سے اس ویلیو کے اندر کیا پڑھا ہے تو جوا سکرپٹ کی نظر سے دیکھیں تو اس کو ڈیو ڈیٹا ڈیٹا ہی دیکھے گا لیکن اس ویلیو ڈیٹا کی جگہ کیا دیکھے گا this is first data کیونکہ یہ اس کی کیا ہے value بات سمجھا رہی ہے تو لیکن جوا سکرپٹ میں آپ کے پاس ایک ٹیک ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا key اور آپ کے value کا جو variable ہے دونوں کا نام سیم ہے تو آپ simply کیا لکھ سکتے ہیں نیو ڈیٹا آپ جسٹ ایک دفعہ کیا لکھتے ہیں نیو ڈیٹا اب یہ سمجھ جاتا ہے کہ key بھی یہی ہے اور value بھی یہی ہے بات سمجھ رہے ہیں اس کو طرح try کیجئے گا یہ ایک ان کا تھوڑا نیا فیچر ہے جو ESX میں ریلیز ہوا تھا لیکن بڑا کمال گئے تو آپ کو بالبار نہیں کرنا پڑتا for example اگر آپ نے name کے variable میں آپ کا نام save تھا یعنی username کے variable میں username save تھا جو کہ last time basically ہمارے ساتھ ہوا بھی تھا تو آپ کو پتا ہے کہ کی کا نام کیا ہے username اور آپ کو پتا ہے کہ value کی value کس میں پڑی ہے username تو اس طریقے سے لکھنے سے بیٹھ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کیا لکھ دیں username بات سمجھ رہی ہے تو جو بچے جن کو object کا نہیں پتا وہ تو ابھی تو ان کے اوپر سے bouncers جا رہے ہوں گے جن کو object کا آگے پیچھے کا نہیں پتا object کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے جن کو object کا پتا ہے یہ ان کے لئے new information ہے کہ یہ object میں یہ والا کام بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے جن کو array کا نہیں پتا ان کے اوپر سے یہ والی کہانی تو بلکل bouncers گئی ہوگی جن کو array کا پتا ہے ان کو یہ لئے نئی بات ہوگی کہ بھائی یہ ہم نئی بات ہوں نہیں ہونے چاہیے last time میں پڑھایا تھا کہ ہم ایک array کو extend کیسے کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک دوسری array بھی آنی چاہیے اور ایک نیا data بھی آنا چاہیے بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ اس طریقے سے multiple arrays کو add بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے کسی کو سمجھا رہی ہے یہ بات یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک نئی array بنا رہے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں array 1 بھی آئے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں array 2 بھی آئے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں array 3 بھی آئے لیکن مسئلہ کیا ہوگا اگر آپ نے یہ والا کام کیا تو آپ کے پاس output کچھ ایسا آئے گا بات سمجھ رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ array 1 کا data ہو array 2 کا data ہو array 3 کا بھی data ہو تو آپ simply کیا کر لیں ان تینوں کے آگے 3 dot کر لیں ابھی وہ اس وقت سے error دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو variable آپ استعمال کر رہے ہیں یہ array ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہ سارے ایک ہی array کے اندر یہ سارے spread out ہو جائیں گے بات سمجھ رہی ہے تو آپ ان چیزوں کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف آپ تب استعمال کریں جب آپ کو react میں کہا ہیا ہے صحیح یہ جو techniques ہیں یہ global ہے یہ کہیں بھی javascript میں use کی جا سکتے ہیں یہ صرف react کے لئے نہیں ہے جو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ کس سے related ہے javascript بات سمجھ رہی ہے جو آپ react ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں یہ صرف react میں جیسے کہ آپ آپ ایک variable میں ایک html کو صرف کس میں save کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے لکھا my tag آپ نے لکھا div اب یہ کام صرف کس میں possible ہے react میں بہت سارے بچے تھے جن کو map کا وہ والا کام ابھیدک سمجھ میں نہیں آیا جس میں میں نے ایک اور component بنایا تھا اور اس component کو map کی میں نے چلایا اور اس کو میں نے ایک variable میں save کیا اور اس variable کو نیچے چلا دیا صحیح ہے بہت سارے بچوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو نظر داز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پورا پورا tag کس میں save ہو سکتا ہے variable میں بسکلی میرے کہنا کا کیا مقصد ہے یہ فضول میں ہم نے بہت سارے variable بنائے میں لیکن پڑے رہے ہیں ہمارے کونسا patrol جل رہا ہے تو ہمارے پاس ایک student array ہے اب اس student array میں فرس کریں کہ ہمارے پاس کچھ data ہے ہم کہتے ہیں کہ user1 ہم کہتے ہیں آپ بلکہ اس کو save کر لیتے ہیں user2 user3 user4 user5 تو آپ کے پاس ایک array ہے array کا نام کیا ہے student array students ہے اس کے اندر data کیا ہے user1 user2 user3 user4 user5 بلکہ سمپل میں نے کیا کرنے کی کوشش کیے کہ ایک array ہے اس کے اندر ایک students کے نام میں بس اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس array بن گئی اب یہاں پر ہم لوگ ایک نیا component بناتے ہیں اور اس component کو نام دیتے ہیں student dot jsx پھر آپ کو پتا ہے کہ rf c e c e کریں گے تو student variable بن جائے گا پھر آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہم کیا ریسیو کر سکتے ہیں props ریسیو کر سکتے ہیں اور اس کو ہم مٹا دیتے ہیں اور کیا لگتے ہیں h1 اور h1 میں میں کہتا ہوں props dot student میں کیا لگتا ہوں props dot props dot props dot student اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے component بنایا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے کیا import student from جو بھی آپ کی فائل کا نام ہے اب یہ student جو import ہوا یہ کیا چیز ہے ایک component ہے اور یہ کس طرح کا import ہے by default import یہ چیز ہم نے پڑا ہی تھی کہ اگر ہم دوسرا فنکشن بنا دیں یعنی کہ دوسرا ایک component بنا دیں ٹھیک ہے اس میں لازمی سی بات ہے کہ return ہوگا student آپ کے پاس ایک دوسرا component تیار ہے یہ پہلا component پہلا ہی تھا یہ export default کونسا اور ہے یعنی پہلا ہمالا اب زہر سی بات ہمجھے اس کو بھی export کرنا ہے تو اس کو export کرنے کے لئے میں کیا کروں گا function کے آگے میں کیا کروں گا function کے آگے میں کیا لگ دوں گا sort یہ کس طرح کا export ہوا named export ہوا named export ہوا named export سے نام سے آپ کو پتہ لگ رہے ہیں کہ اس کے نام بھی بہت اہمیت ہے بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ جہاں میں بھی آپ اس کو import کریں گے آپ اس کے نام کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ اس کے نام کو بدلیں گے مجھتیز تباہ ہو جائے گی لیکن جو یہ default ہے student اگر آپ اس کے نام کو بدل بھی دیتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں میری مرضی تو بھی یہ والا component چلے گا بات سمجھ رہے ہیں یہ فرق ہے default میں اور named میں named میں آپ نام نہیں بدل سکتے ہیں نام بدلیں گے آپ کا وہ component import ہی نہیں ہوگا وہ آپ کو error دے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز اس فائل میں ہے ہی نہیں بلکل وہ آپ variable بنا دیتے ہیں تو یہ basically variable ہی ہے اب اس نام سے بنے گا اب اس نام سے بنے گا اس فائل میں اس نام سے بنے گا بات سمجھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں کہ ایک ہی فائل کے اندر دو الگ component ہے لیکن دونوں کا نام تقریباً سیم ہے تو ان کو زیادہ differentiate کرنے کے لئے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن جو student component ہے اس کا اصل فائل میں ابھی بھی نام کیا ہے student ہی ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو کیا کر دیا ہے اب آپ اس کو یہاں پہ چلائیں اس کا ایک component بنائیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو کیا دیں گے فرض کریں user1 میں یہ کیا پاس کر رہا ہوں کیا پاس کر رہا ہوں کی پاس کر رہا ہوں کی پاس کر رہا ہوں لیکن یہ کہا پہ ملے گی مجھے پروپس میں ملے گی تو ہمارا یہ فائل کب سے چلی رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہاں پہ تو اس کو بھی ہم کس میں رکھیں گے ٹھیک ہے curly braces کے بغیر یہ کیا تھا ھٹی ایمل سمپل ایک ھٹی ایمل ٹیکس تھا اب curly braces لگانے کے بعد یہ کیا بن چکا ہے java script اور profs.student یہ کیا ہے واریبل ہے پروپس آپ کو کہاں سے ملے رہے ہیں پیرامیٹر سے پانکشن کا جو پانکشن ہوتا ہے فانکشن بناتے وقت ایک فانکشن چلاتے وقت ایک فانکشن بناتے وقت بناتے وقت اگر آپ کوئی چیز ادھر پاس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو چلاتے وقت کچھ نہ کچھ دینے والے ہیں یہ اب expect کر رہا ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ forward کریں گے ڈیفولٹ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے کسی کو یہاں دے ڈیفولٹ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے ڈیفولٹ پیرامیٹر میں فانکشن کا بوچھ رہا آپ کی بات پیرامیٹر آپ کی بات پیرامیٹر ملکل تھا اگر ہم سمپل جانسکر میں ایک فانکشن بنایا ہے ٹھیک ہے میں اس کو پیرامیٹر میں کوئی ویویو دے دیں گے جیسے مجھے ملے گی میں نے لیڈیا کے نمبر ایک نمبر ملے گا صحیح ہے اب جو نمبر ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سمپل آپ کا پیرامیٹر ہے جو آپ کو فانکشن براتے پہ ملے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ڈیفولٹ پیرامیٹر بنا سکتے ہیں کیا نہیں نہیں آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ جب آپ کوئی فانکشن بناتے ہیں صحیح ہے اب یہ میرا پیرامیٹر ہے یہ فانکشن یہاں پہ اگر میں لکھ دیتا ہوں name اس کا مطلب ہے کہ جب یہ فانکشن چلے گا تو مجھے کیا پاس کرنا پڑے گا name لیکن ڈیفولٹ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو بتا دیں یہ تو تھوڑا سا سسٹم خراب ہے موسیقی خیر تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ پیرامیٹر آپ نے پاس کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نیم اس پیرامیٹر میں میں نے ایکوالس ٹو کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا یوزر اس فنکشن کو چلاتے وقت اگر کوئی پیرامیٹر دیتا ہے تب یہ اس پیرامیٹر کو استعمال کرے گا اگر وہ آپ کا یوزر اس کو چلاتے وقت کچھ بھی نہیں دیتا تو وہ نیم میں کیا سیٹ کر دے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپولٹ پیرامیٹر بات سمجھا رہی ہے؟ پروپس کے کنڈیشن میں اب پروپس ایک آپ کا کیا ہے؟ ایک کامپننٹ ہے پروپس اگر آپ ادھر لکھتے بھی ہیں اس کے باوجود اگر آپ اس کو کچھ کہیں بھی نہ تو ریاکٹ اس کو آٹومیٹکلی کیا کر دیتی ہے فرض کریں یہ پروپس ہے تو ریاکٹ اس کو آٹومیٹکلی کیا کر دیتی ہے object یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ہم نے ڈیریکٹلی پروپس کو جب کونسول لوگ کرایا تھا حالانکہ ہم نے کچھ پاس نہیں کیا تو وہ ہمیں کیا کونسول لوگ میں دکھا رہا تھا امٹی object اب کچھ بچے بول رہوں گے سر یہ تو امٹی object ہو سکتا ہے تو سب میں ہوتا تو سب میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایسے ہی کسی چیز کو کوئی پاس نہ کریں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے undefined بات سنجھا رہی ہے کیونکہ اگر ایک variable آپ ڈیکلیر کروا ہے ایک variable آپ بنا رہے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ بھی saved نہیں ہوا تو اس کے اندر waterfall کونسی value ہوتی ہے undefined جسے ہم null values بھی کہتے ہیں یا فالسی values بھی کہتے ہیں خیل یہ آپ نے چیز دیکھیں ایک function کے اندر function یہ ممکن ہے یا میں اہم ہی لکھتے جا رہا ہوں ایک function کے اندر function بنایا جا سکتا ہے الکل بنایا جا سکتا ہے ہم نے بہت سارے ابھی تک جتنے کام کی ہیں اس کے اندر function کے اندر function بنا کر ہی آئے جہاں پہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ input سے value اٹھاؤ on click button جب ہم بنا رہے تھے اس کو کیا لگا رہے تھے on click on click میں function کا نام دے دے تو وہ function ہم کہا بنا دے دے یہ ہی بات سمجھا رہی ہے تو خیر اس کو مٹا دیں اب ہم واپس چلتے ہیں اب ہم اس کیا print ہوا کیوں کیونکہ میں نے یہاں پہ کیا پاس کیا ہے اس کے بات اب ہمارے پاس یہ دوسرا component ہے اب اس component کو بھی مجھے لازمی سی بات ہے کیا کرانا پڑے گا اچھا اچھا main چیز تو یہ تھی کہ default والا جب ہم نے default میں ہم نے نام بدل دیا ہے student والے کا اب کیا رکھ دیا ہے میری مرضی اور نیچے چلاتے وقت بھی میں نے کیا لکھا ہے تو وہ بھی component آپ کا چل گیا اگر آپ اس کو بدل کے اب آپ دوبارہ واپسی عزت سے جو نام تھا وہی دیں جیسے کہ آپ اس کو دے دیں student اور آپ نیچے جا کے بھی لکھ دیں کیا آپ student student اچھا تو بھی آپ کا component چل جائے گا کیوں کیونکہ یہ کس طرح کی import ہے default لیکن اب اگر ہم آتے ہیں دوسرا والا جو ہمارا component تھا جو ہم نے import کیا ہے تو آپ نے دیکھا اس نے automatically آپ کو suggestion دی جب آپ کو یہی import کرنا ہے اگر آپ فرض کریں غلطی سے بھی آپ نے T مٹا دیا تو یہ اب کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کے اندر automatically کیا سیٹ ہو جائے گا انڈیفائنڈ کیونکہ آپ نے یہ بنایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے یہ نام لکھا اور آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اسی کا ہی برابر میں صحیح ہے آپ اس کو دوبارہ سے student پاس کریں گے اب یہ میں اہم ہی خود ہی بس اس کو ڈیٹا پاس کر رہا ہوں 3 اس کو کہ لیں user 3 لیکن یہ H1 اور یہ H2 اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ components ہیں لیکن دونوں کو ڈیٹا بھی کیا دے رہا ہوں پراپس میں کسی کو مسئلہ ہے پراپس کا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم صرف ڈیٹا پاس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور پراپس ہمیشہ ایک object ہوتے ہیں یہ بھی بات پتہ ہے تب ہی ہم نے کیا لکھا پراپس.student یہ چیز آپ نے نوٹ کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ object کا dot ہے اور یہ object props کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس props import ہوتا ہے تو ہمیشہ کیا بن جاتا ہے object بن جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک چیز سیکھی کہ react کے اندر جو آپ کے variables ہیں اس میں کیا save ہو سکتا ہے html یہ بات ہم کو یاد ہے اب ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ basically student کیا ہے ایک component ہے لیکن جب اس کو react پڑھنے آتی ہے تو react کیا کرتی ہے کہ جو آپ نے یہ component چلایا ہے جو آپ نے component call کر رہا ہے اس کی جگہ پہ آپ کے component کا code وہ copy paste کرتی ہے یہ ذرا اپنے دماغ میں رکھیں آپ میں نے بہت سال بچوں کو یہاں دیکھا ہے ان لوگوں کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی یہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ line number 15 پہ کوئی function چلاتے ہیں تو line number 15 پہ آپ نے function body کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے وہ چلتا ہے یہ بات آپ نے دیکھئے تو یہی same کام ہوتا ہے یہاں بھی کہ line number 25 پہ کونسا component call ہو رہا ہے student تو basically ہوتا کیا ہے اب اس کو ذرا flow کو سمجھیں سب سے پہلے آپ کو یہی چیز آپ گلتی کرتے ہیں آپ تکے پہ چلے جاتے ہیں آپ نے ایک چیز دیکھ لی اب آپ بولتے ہیں یہ ایسے ہی کام کرتا ہے بلکہ یہ ہی ہے ایسے آپ کو کبھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ line by line چل کیا رہا ہے بہت سمجھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جانسکر کسے چلتی ہے کہ top to bottom or left to right صحیح تو جب آپ top to bottom or left to right آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ line number 25 پہ actually ہوگا کیا اب آپ نے دیکھ رہا ہے کہ line number 25 پہ کیا call ہو رہا ہے student تو basically ہوتا کیا ہے student کی جگہ اب کیوں کہ student ایک component ہے اور component کیا ہوتا ہے function تو basically ایک طرح سے کیا چلا ہے student کا function تو آپ ہم ذرا student کے function میں جاتے ہیں student کا function یہ رہا اب student کا function ایک parameter receive کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے props props ایک object ہے اس object کی key اور value کہاں سے آتی ہیں یہاں سے جہاں سے آپ اس function کو یا اس component کو آپ call کرا لیں اس کے درے student میں آپ نے کیا save کر آیا user2 اس کا مطلب ہے کہ اس پوری چیز کے بدلے یہاں پہ کیا لکھیا جائے گا user2 بات سمجھا رہی ہے اب صرف غور کریں کہ کوئی اور variable بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا اب غور کریں کہ اس return کے جو یہ دو parenthesis ہے اس کے بیچ میں جو بھی چیز پڑھی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ پوری copy ہوتی ہے اور یہ جہاں پہ آپ نے اس component کو call کیا تھا اس کی جگہ پہ کیا ہو جاتی ہے phased ہو جاتی ہے صرف html صرف html صحیح ہے javascript جو چلی جو آپ نے دوسرے component کے اندر javascript لکھی ہوئی تھی کچھ بھی کیا ہوا تھا وہ اس component کے اندر چل کے ختم ہو چکی ہوتی ہے اور جو اس کا html پورا بنتا ہے وہ سارا یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے phased ہو جاتا ہے اب دوبارہ وہی والا کام اس میں چیک کرتے ہیں اب دیکھیں وہ اس میں line number 32 پہ پہ پہنچا اس نے بولا کہ کونسا والا فنکشن چلانا ہے فارق student والا فنکشن چلانا ہے وہ اس فنکشن پہ آتا ہے مل گیا یہ والا فنکشن اب بولتا ہے اس کو چلاو اس کے اندر کوئی javascript ہے ابھی تک نہیں ہے 14 تک نہیں ہے لیکن line number 15 پہ ایک چھوٹی سی javascript ہے javascript کیا کہہ رہی ہے کہ جو آپ کو parameter آ رہا ہے وہ ایک object ہے اس object کے اندر کونسی property ہے student اس کی value یہاں پہ آنی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پاس کیا تھا user 3 اب یہ user 3 آپ کو پتا ہے اس کے پورے جگہ paste ہو جائے گا اب کوئی javascript بچی ہے جب کوئی javascript نہیں بچتی اور آپ کی پوری HTML تیار ہو چکی ہوتی ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے اس پوری چیز کو جو return کے اندر ہے کس کے اندر اس پوری چیز کو وہ copy کرتا ہے اور آپ کو finally کہاں paste کر دیتا ہے جہاں پہ یہ فنکشن call ہوا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا بچہ ہے آپ کے پاس ایک div ہے div کے اندر ایک h1 ہے اور اس کے اندر ایک h2 ہے اب یہ پورا کا پورا div جو app کا div ہے یہ کہاں پہ جا کے paste ہوتا ہے آپ کا div id root تھا اس کے اندر ہے بات سمجھا رہی ہے اس کا مطلب ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کیا یہ output بلکل ایسا ہے جیسا پہلے component جب ہم نے چلا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے اب اس کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ کرتے ہیں کمپلیکیٹ کیا جب ہم نے map کا استعمال کیا بہت سارے پچھوں کو یہ بات ابھی تک سمجھ گئی نہیں ہے یہ کہ وہ map جو چلا وہ کیسے چلا اور اس کا output ہے وہ ہمیں کیسے لکھا میں نے یہ چیز جا کے دیکھیں آپ کو نہیں آ رہا آپ کو اب اتنا پتہ ہے کہ کمپونٹ جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا سارا جو return والا جو HTML کا code ہے وہ سارا copy paste ہو جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ map کے چکر میں کیا ہوتا ہے اس کو ترہا ہم دوبارہ مٹھاتے ہیں آپ کا پورا app کھالی صحیح ہے میں نے دو طریقے بتایا دیں ایک طریقہ ڈائریکٹ ہے کچھ بچوں نے ان دونوں طریقوں ہونا ملا دیا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ پہلا والا بھی کرنا ہے اور دوسرا والا بھی کرنا ہے میں نے بتایا تھا کہ ایک method 1 ہے ایک method 2 ہے آپ دونوں پہ سے کوئی بھی method استعمال کر سکتے ہیں ایک method صورہ ڈائریکٹ ہے وہ indirect کیوں ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ basically وہ کیا ہے تو سب سے پہلے وہ indirect method دیکھتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں اس کا نام کیا ہے لگتا ہے کسی کو گھر نہیں پہنچنا آج بہت خطرناک لوگوں کا نام لے رہے ہو indirect method تو indirect method میں ہم ذرا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری array کا نام کیا ہے student data students یہ رہے تھا بھائی اور آپ کو پتا ہے کہ ایک array کے اندر جو data ہے اس کو access کرنا یعنی اس کے اندر جو data ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے کون سا method ہم استعمال کرتے ہیں map اور map کیا ریسیو کرتا ہے ایک callback function فنکشن میں parameter میں کیا ملتا ہے item صحیح ہے اب ہم کیا کرتے ہیں return اب return کرتے وقت میں نے استعمال کیا تھا وہ component جو میں نے الگ سے بنایا تھا صحیح ہے لیکن یہ component ایک value receive کرتا ہے جو میں کس میں بھیجوں گا اس کو غور سے دیکھیں جو کام اسٹوڈنٹ والا یہاں پہ ہو رہا تھا اس جگہ پہ اب وہ کہاں پہ ہو رہا ہے map کے اندر یہ بات سمجھا رہی ہے اور جن بچوں کو map کا پتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ map بیسکلی کیا ہے ایک group ہے اور وہ کب تک چلے گا جب تک اس کے آئیٹم ختم نہیں ہوتے اور جب ہی پہلی بار چلے گا تو آئیٹم میں کیا save ہوتا ہے element number 0 یا index number 0 اور index number 0 کے آئیٹم میں اس میں کیا save ہوا ہے reserve 1 اس کے بعد reserve 2, 3 & 4 & 5 تو جب یہ پہلی دفعہ چلے گا پہلی دفعہ آپ کا map چلا تو line number 25 پہ آپ پہنچے تو یہ return ہوا یہ return ہوا جو رہا ہے یہ return جو رہا ہے یہ return map کا ہو رہا ہے map return کس کو دے رہا ہے یہ ایک نئی بلکل یہ ایک نئی array میں save ہوگا اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں new array اب ساتھ میں اوپر ایک خالی array بنا کے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہو کیا ابھی new array بلکل خالی ہے ساتھ میں top سے bottom آپ آتے ہیں اور left to right ابھی ایک new آپ کا جو variable ہے یہ بنایا ہے اب آپ کو پتا ہے یہ جو new array new array کا جو variable اس کے اندر کون سا data type save ہوگا array کیونکہ آگے کیا استعمال ہو رہا ہے map تو آپ کا ایک نیا array کا variable بن گیا اور اس کا نام کیا ہے new array ابھی تک اس کے اندر کچھ بھی نہیں اب آپ آگے ہیں کیونکہ آپ left to right جاتے ہیں اب آپ ایسے ایسے چلتے ہیں جب آپ یہاں پہ پہنچے students array کو call کیا آپ نے بات سمجھا رہی ہے students array میں یہ ساری چیزیں save ہوئی بھی ہیں لیکن آپ نے اس پر ایک function چلایا اس کا نام کیا ہے map بلکہ function نہیں کیا ہے method ہے method اور function میں کوئی فرق ہے method وہ ہوتا ہے object کے اندر ہوتا ہے function simple function ہے حالانکہ method خود ایک function ہے صحیح ہے بس اس کی فرق کیا ہے کہ وہ ایک object کے اندر ہوتا ہے اب ہمارے پاس new array بن گئی map چلا اب map کیونکہ loop ہے تو فرض کریں کہ map پہلی دفعہ چلا جب وہ پہلی دفعہ چلے گا تو item کے اندر کیا save ہوگا user1 سب کو بتا ہے تو ذرا سوچیں کہ یہ جو return ہے یہ کس کا return ہے یہ return map کا ہے تو map جب بھی کوئی چیز return کرے گا تو وہ کس میں save ہوگا new array میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری چیز کس میں save ہوئی new array new array ہماری اوپر بنی ہوئی ہے تو یہ اس میں save ہوگئی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو item تھا اس کے اندر کیا تھا تو اس کے اندر کیا save ہو جائے گا user1 لیکن تھوڑی زر پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ایک component چلتا ہے یہ component چلا آپ نے component کو بلایا تو بسکلی آپ نے اس کو چلایا بات تو سیم ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کوئی function بناتے ہیں اور اس function کے آگیا آپ کو لگا دیتے ہیں جیسے map ہے map کے آگیا آپ نے کیا لگا دیئے پرنت اس کو آپ نے کیا کر دیا چلا دیا اسی طریقے سے اگر آپ کسی component کا ایک tag بنا دیتے ہیں تو بسکلی آپ اس کو کیا کر رہے ہیں چلا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر student کا component چلا دیا اس کو data میں کیا دیا user1 آپ نے تھوڑی زر پہلے دیکھا کہ جب اس کو ہم کوئی data دے کے چلااتے ہیں component کو تو سب سے پہلے آپ کا یہوالا data چلتا ہے کیونکہ یہ مٹا دیا ہے اس کو original position پہ لے آتے ہیں تو جب یہاں پہ props.student میں کیا آئے ہمارے پاس user1 تو جو بھی اس کے return میں ہوگا یہ پورا وہاں پہ copy paste ہونا چاہیے کس کی جگہ اس پورے کی جگہ لیکن اب اس کی جگہ پہ کیا ہے گا یہ بات آپ کو سمجھائیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا loop چلا ابھی پہلا iteration چلا ہے صحیح ہے کیوں کیونکہ ابھی آگے اور بھی data ہے ابھی صرف اس کے لیے پہلا iteration چلا ہے اب اب کس کے لیے چلے گا user2 جب user2 کے لیے چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر سے اس کو copy کر کے کہاں بھیج دے گا ایک new والی array میں تو ذرا ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو صفائی کرنے کے لیے اس کو نئی line پہ لے آتے ہیں تو اس کو new line پہ ہم لے آئے ہیں اب اب یہ student کا component کیا ہوا دوبارہ چلا ہے صحیح ہے اور اس کو اس کی بار item میں کیا ملے گا user2 user2 اس کا مطلب ہے کہ یہ line دوبارہ copy ہو کے کہاں آئے گی لیکن اس کی جگہ پہ profs.studio میں ہمیں کیا رسیب ہوگا user2 user2 اسی طریقے سے اب یہ تیسری بار چلے گا تو تیسری بار چل کے دوبارہ سے یہی سارا کام ہوگا اور یہ array میں ایک اور line بنے گی لیکن اس کے پاس user کونسا آئے گا 3 3 کے بعد آپ کا کونسا user آئے گا 4 اور 5 کے بعد finally user5 sorry اب user5 پہ یہ map کا loop ہے یہ ختم ہو جائے گا کیوں ختم ہوگا کیونکہ اس array کے اندر کتنے users سے ہے 5 جیسے ہی اس کے element ختم ہوئے map کا function بھی ختم ہو جاتا ہے اب اس کے نتیجے میں جو ہماری array بنی جس کا نام کیا ہے new array اس کے اندر کیا سے ہوا لیکن یہ کس کے اندر ہے H1 ابھی میں نے H1 آپ کو example دینے کے لیے بتایا ہے کہ بہت سمپل component بنائے جس کے اندر صرف کیا ہے H1 اب یہ پورا کا پورا ایک card ہو سکتا تھا ایک پورا کا پورا ایک قراصل ہو سکتا تھا قراصل تمہیں جو آپ کا slide ہوتا ہے slider ٹھیک ہے ٹک پورے کے پورے آپ کے team کے cards ہو سکتے تھے آپ کے پورے کے پورے pages ہو سکتے تھے آپ کے پورے dashboard کے tabs ہو سکتے تھے اب ان کا code آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ہوگا لیکن rule آپ کا same رہے گا rule یاد رکھنا ہے آگے کی چیز ساری automatically easy ہو جاتی ہے code کتنا بھی complex ہو جائے آپ کو just rule یاد ہونا چاہیے کہ یہ چیز چلید کیسے رہی ہے بات سمجھ رہے تو آپ کی array کچھ ایسے بن جائے گی کونسی والی u array اب یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جو نہیں array بنتی تھی اس کو ہم نیچے جا کے یہاں پہ اس وزہ سے کہ ھTML کے اندر جو بھی آپ کو چیز دکھتی ہے وہ صرف وہی دکھتی ہے جو کس کے اندر ہے return کے اندر ہے ابھی آپ نے جو بھی کام کیا new array بنائی وہ کس میں بنائی ہے javascript میں بنائی ہے کیونکہ return سے اوپر اور function سے نیچے کیا ہوتا ہے javascript تو جب component چلتا ہے تو وہ javascript چلاتا ہے لیکن آپ کو DOM یعنی کہ ھTML میں صرف کیا دکھاتا ہے جو کس کے بیچ میں return کے بیچ اس وجہ سے اس نئے variable کو کہاں دینا ضروری ہے return بات سمجھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی ہم اس فلال اس پوری array کو مٹا دیتے کیونکہ ابھی error دے گا اس کو ہم تھوڑی در کے لیے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دکھا دیں ہمارے پس کچھ دکھ رہے نہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ اس کو بولتے ہیں کہ new array دکھاؤ جب اس نے new array دکھائی user 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 dk گیا یہاں دیکھیں وہ پہلے جو اوپر میں نے array بنائی dhi h1 h2 h3 h4 یہ basically واہی سب ہے بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے inspect اور inspect میں اگر آپ جائیں گے تو یہ کیا بن رہا ہے h1 user h1 user 2 h1 user 3 اب آپ اس کو غور کریں کہ وہ میں نے مٹا دیا ہے وہ جو میں نے array بنائی دی وہ نے مٹا دی ہے اب صرف کیا بج گئی ہے dot map مطلب وہ جو میں نے array آپ کو بنا کے دکھائی اب وہ javascript بنا کے کس میں save کر رہا ہے new array اور وہ new array کہاں پہ آپ pass کر رہے اس کے component کے return میں یہ پورا اس جگہ پہ کیا replace کر رہا ہے basically وہ array اور آپ میں نے ایک بہا بتائی تھی کہ آپ react ہے اس کے return میں اگر آپ ایک array دیں گے array کے لابہ ایک اور data type تھی جو سمجھتا ہے string react جو ہے وہ ہمیشہ دو array سمجھتی ہے return میں کس میں return میں ایک آپ strings دوسرا آپ array array صحیح اس کے لابہ دوسری آپ دیکھے دیکھیں گا وہ آپ کو error دے گا پھر میں اس کو پڑھ نہیں سکتا بات سمجھ رہے تو آپ اس کو یا تو string pass کریں یا you us سمجھ جاتا ہے اب اس array کے اندر کیا سمجھ ہے اس array کے اندر کیا سمجھ ہے وہ component component جو چلے اس کے پاس h1 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 to ہوتا کہ جب array چلتی ہے اس کے اندر تو array کے جو آپ کے پاس square brackets ہوتے وہ گایا بجاتے اس کے پاس کماز بجاتے وہ بنائی تھی اگر آپ اس کے دون square brackets ہٹا دیں اور اس کے کماز بھی ہٹا دیں تو proper کیا بجتا ہے ایک html code اب اس کو غور سے دیکھیں کوئی فرق ہے تو بیسکلی یہ سارا پیچھے جو background ہے اس میں یہ کام ہو رہا بات سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے اب دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کیا کریں اس کے اوپر ایک array بنا live کیونکہ آپ کو بتایا کہ javascript variable نہیں پڑتا وہ کیا پڑتا ہے اور یہاں پر آکے آپ اس کو basically مٹا دیں اور یہ جو میں نے بنائی چونکہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے بتا رہا تھا کہ جب component چلیں گے مطلب یہ map چلے گا تو اس array میں کیا سیو ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا یہ سیو ہوگا اور ہم نے دیکھا کیسے سیو ہوگا تو یہ array جب بنے گی تو فرض کریں میں نے directly پاس کر دی جو میں بنائی ہے جو میں نے لکھی ہے اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا اس کو غور سے دیکھیں array اور یہ parent سے سمجھ آرہے کیوں ہے کیونکہ آپ HTML کے اندر کیا لکھ رہے ہو تو ہم پیچھے آئے تو کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں کیونکہ آپ کو return میں وہ code آپ کو pass کرنا ہے اب آپ دوبارہ مٹا کے آپ اس array کو اٹھا دیں اور اس کی جگہ کیا لکھ دیں new array تو بھی code بیسا بیسا یہ pink آپ کو نظر آرہ نے بیسکلی چینج ہوا اس کی نشانی ہوتی ہے اب آپ کو بات سمجھ رہیے اس کو اور clear کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جو return statement ہے اس کے اندر جو array ہے اسی 3 4 اور 5 اب ذرا اوپر غور کریں 1 2 3 4 5 اس کوائر بریکٹ نہیں اور کومہ نہیں ہے اب ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کام کرو اس سے برا لگ رہا ہے ایک h3 بنا لو اس کے اندر لکھ لو اپ کا 1 میں نے اس کو copy کیا اب آپ کو پتا ہے یہ یہ پہلا element ہے دوسرا element لکھنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کام اب یہ میرا دوسرا element ہے اب پھر کیا کرنا پڑے گا کام اور یہ میرا تیسرا element اس کو میٹا دیتے ہیں تھوڑی screen سیادہ ہوگی تو h3 1 h3 2 یہ html کا code ہے لیکن کس کے اندر ہے array کیا یہ normal javascript میں possible ہے نہیں normal javascript کبھی بھی array کے اندر کوئی html نہیں وہ دیکھتی نہ variable میں لیکن یہ کام صرف کس میں possible ہے react میں اب ہم پیچھے آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا code آیا h3 h3 اور h3 comma guyabhua اور کیا guyabhua spy guyabhuis مطلب اس کے اندر جو elements تھے اس نے جس وہ آپ کو دکھا دی ہے یہ لگ اگر آپ نے just 123 pass کیے تو اس نے 1 2 3 دکھا دی آپ اس میں abc pass کریں گے اس نے آپ کو کیا دکھا دیا abc آپ نے html code اس کے element پر رکھا پر element کوئی html code ہے دوسرے والے میں دوسرا code تیسرے تیسرا code ہے تو totally جو آپ code ہے وہ simple کھا پر اگر تیسرے کیونکہ وہ return کے اندر ہے return نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے وہ بولتا کہ جو میرے پاس ہے میں بس بیش ہوں بات سنجھ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ process ہے جس کے ذریعہ یہ پورا return کا کام چلتا ہے تو یہ پہلا method تھا اور کون سا method تھا indirect اس کو ہم indirect کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک نیا variable بنا رہے اس کے اندر ایک نئی array کو save کر رہے اور اس variable کو کہا پیسٹ کر رہے return میں بات سمجھ رہی ہے یہ جیز clear ہے اب دوسرا method ہے وہ method کون سا ہے direct method اب direct method کے لئے اس چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کو میں سب کو میٹا دیا دیکھ رہے ہیں اب کچھ بھی نہیں ہے اب زیر زی بات ہے یہاں سے بھی میٹا دوں کیونکہ وہ تو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس میں کیا پیسٹ کیا directly کیا پیسٹ کیا ستو سارا کام سیم رہا صرف کیا یہاں سے مٹا دیا آگے سے نیو ایرے کا ویریبل پاس کرنے دے میں وہ ہٹا دیا اب بیسکلی کیونکہ میں بیسکلی کس پر کھیل رہا ہوں لوجک پر بات سمجھ رہے کیونکہ مجھے پتہ آئے کہ javascript ویریبل کو کیا ٹریٹ کرتی ہے کچھ بھی نہیں وہ دیکھتی ہے اس کے اندر کیا ہے یہ بات سمجھ رہے تو یہی کام ایسے بھی ہو رہا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ map function چلے گا یہ نئی array بنائے پورے code کے بجائے یہاں پہ کیا ہو جائے گی paste ہو جائے گی یہ پورا جو code ہے یہ remove ہوگا اور اس جگہ پہ جان اس map function کو چلا دے گا تو اس جگہ پہ کیا جائے گی پوری ایرے وہ array آئے گی اور وہی کام سیم ہونا چاہیے اس کو جب ہم verify کر لیتے اور وہی کام سیم ہو گیا اب آپ کو کوئی variable بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی variable یہاں پہ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ نے سارا کام کہا کر دیا return کے اندر ہی کر دیا دیکھیں تو یہ تھوڑا سبس logic کا کام آپ کام بسکلی وہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیا چیز ہے جو گروہ پہلے سے آپ کیا بتا رہے کیا ہے javascript ہے آپ basicly یہ javascript پہلے اوپر چلا رہے تھے اب آپ کانا چلا رہے ہیں ادھر چلا رہے ہے return کے اندر کام تو آپ سیم کر رہے ہیں بات سمجھ رہی ہے اس طریقے سے آپ کا map کام کر رہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اتنا ڈیٹیل میں کسی کو map سمجھے سمجھے ہاں کسی کو پتا پتا کسی کو یہاں مجھے کسی کو کسی کو پتا کسی کو کسی کو بیسکلی فوریچ کک آپ کے پاس کو ہوتا اس میں اس میں کیا فورک ہوتا رہے نیو ایرے نہیں بناتا جو آپ کا map ہے وہ نیو ایرے بناتا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب یہ dot map چلے گا تو اس پورے جگہ پہ یہاں کیا پرنٹ ہو جائے گا اس پورے جگہ پہ پہ پرنٹ ہوتا ہے نیو ایرے جو کے map نے بنائی اب فوریچ نیو ایرے اور فوریچ ہر سکرپ کا پارٹ ہے تو آپ اس کو بلکل استعمال کر سکتے لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ فوریچ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ایرے بنانا پڑے گا اس کو ایکل کرنا پڑے گا خالی ایرے سے اور جب آپ نے فوریچ چلایا تو فوریچ کے باڈی کے اندر آپ کو بنانا پڑے گا .push جو بھی آپ کا process ہو رہا ہے وہ اس نئی ایرے میں کیا ہوتا جائے پوش ہوتا جائے جب وہ نئی ایرے complete ہو جائے گی تب آپ اس کا ویریچ پاس کرو گے اس طریقے سے آپ بھوریچ استعمال کر سکتے ہیں سکتے لیکن map کیوں زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ جو بھی چیز آپ کی return ہو رہی ہے وہ آپ کو کہا نظر آئے گی ی 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 کیونکہ حالانکہ یہ جواسکرٹ ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ فوری چلائیں گے تو آپ کو یہ ایرر دے گا یہ واقعی ایرر دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ ریٹرن کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ آؤٹپٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے سمجھ رہے ہیں وہ ایسی آپ کی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ چلا سکتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ کیا ہو آپ کو آؤٹپٹ ہو آپ جیسے کہ map کو چلا دے گا کیوں کیونکہ map کا کیا ہے آؤٹپٹ ہے آپ چیک کریے گا اس کے پاس filter چلا سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس کیا ہے آؤٹپٹ ہے یہ فوریچ پہ ایرر دے گا کیوں کیونکہ فوریچ کا کچھ بھی آؤٹپٹ نہیں ہوتا اگر سب ویریابل لکھلی ہے اس پر یہ ایرر نہیں ہوتا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ بس اس اس سٹیٹمنٹ کو ڈکلیریشن بیسکل یہاں پہ ہوتی بھی نہیں ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ یہاں پہ ویریابل لکھلیر کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اس جواسکرپ کو ڈکلیریشن بھی آؤٹپٹ ہے تو اس کی تھوڑی سی یہ لیمٹیشن ہے جو کونسی جواسکرپ جو ریٹرم کے اندر ہے لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ آپ کا کیا ہے پیور جواسکرپ آپ ادر کچھ بھی کر سکتا ہے جو جواسکرپ سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس یہ لیمٹیشن ہے جو چیز آپ کے پاس آؤٹپٹ نہیں دے گی وہ چیز یہاں پہ نہیں چلے گی بات سمجھا رہے ہیں تو آئی تینک ٹائم اچھا خاصا ہو گیا ہے لیکن پروپلم یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ روایز کریں